دیگر ممالک میں جہاں مذہبی تہواروں پر اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں خاطر ہوا کمی کی جاتی ہے وہیں پاکستان میں رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی منافع خور متحرک ہو جاتے ہیں رمضان المبارک سے دس روز قبل آلو کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ ہو گیا ہم مسلمان ہیں رمضان المبارک میں ان کو کشتمر کو فائدہ دے دیں فائدہ دینے کی جگہ یہ ڈاکوں کی طرح لوٹ رہے ہیں سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی اور آلو بخارہ دو سو روپے سے زائد فروخت ہونے لگا گرمی سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والا لیمو عوام کی دسترس میں نہ رہا کیونکہ جناب اس کی قیمت ہے ستر روپے پاؤ یعنی دو سو اسی روپے کلو شہری بھی قیمتیں دیکھ کر پریشان نظر آئے کرسچن اپنی بیوی کو بتا رہا تھا کہ ابھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یہ مسلوں کا مہینہ ہے یہ پورا ہو جائے گا رمضان قیمتیں گر جائیں گے لگتا ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عوام کو رمضان میں کوئی ریلیف نہیں ملنے والا یا ریلیف ہوا تو محض کاغزوں میں شہریوں کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کی طرح مذہبی تہوار پر اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی کرنے کی ضرورت ہے کیمرمن اثنین جعفری کے ساتھ ربیہ خان 24 نیوز کراچی